السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پیارے بھائیو بہنو دوستو بایزید بستام رحمت اللہ علی کے نام سے کون واقف نہیں ہے بایزید بستام رحمت اللہ علی کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے پیارے بھائیو بہنو آپ سب بایزید بستام رحمت اللہ علی کی ذات گرامی سے واقف ہیں پیارے بھائیو بہنو بایزید بستام رحمت اللہ علی ایک دن نصارہ کے گرجے میں لباس نصارہ یعنی نصارہ کا لباس پہنڈ کر تشریف لے گئے اس دن نصارہ کی عبادت کا ایک خاص دن تھا جب پادری خطبہ دینے کھڑا ہوا تو اس کی زبان بند ہو گئی پادری نے کہا کسی اجنبی شخص کی وجہ سے میرے دل پر اثر ہوا کہ زبان چلتی نہیں لوگوں نے تلاش شروع کروائی مگر بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پہچان نہ سکے جب پادری دوبارہ ممبر پر کھڑا ہوا تو دوبارہ زبان بند ہو گئی تو تلاش شروع کروائی اور کہا کہ ظاہری لباس کو مت دیکھو بلکہ اجنبی چہرہ اور صورت کو پہچاننے کی کوشش کرو صورت نہیں تھی اور حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ پہچانے گئے پادری کو بتلایا تو وہ آیا بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چو میں اور فوراں کلمہ اشادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا اور پادری نے کلمہ کیا پڑھا کہ جلسے میں جتنے لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھا دوستوں مولانا روم نے اس مقام پر لکھا ہے کہ شانِ علوہیت دیکھئے کہ ایک شخص کو لباسِ نصرانیت پہنا کر سینکڑوں ہزاروں سے لباسِ نصرانیت اتروا دیتا ہے تو اللہ والوں کی بعض ظاہری چیزیں اس قسم کی ہوتی ہیں اور اس سے بھی اتنی خیر ظاہر ہوتی ہے دوستوں اللہ تبارک و تعالی بزرگوں پر تنقید سے بچائے آمین اس ویڈیو کو لائک اور شائر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ